اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے شازیب میں لائیا ہوں آپ کے لئے ویکلی پریڈکشنز سات مئی دو ہزار اکیس سے لے کر تیرہ مئی دو ہزار اکیس تک کا ویک آپ لوگوں کے لئے کیسا ہوگا مگر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات ڈسکس کرتا جاؤں آپ میں سے کئی لوگ مجھ سے یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ میں آپ کے میسیجز کا آپ کے کومنٹس کا جواب نہیں دیتا دیکھیں میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی روکیسٹ کی تھی کہ میں آسٹولوجی کی کوئی پروفیشنلی پریکٹس نہیں کرتا نہ میرا کوئی آفیس ہے نہ میں کوئی کنسلٹنسی پروائیڈ کرتا ہوں اسی وجہ سے میں اپنا جو موبائل نمبر ہے وہ سکرین پر شیئر نہیں کرتا میں ایک آفیس میں جوب کرتا ہوں آج کل جوب کا جو میرے آفیس ورک ہے اس کا کافی زیادہ بڑھ دین ہے میرے پہ جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات نہیں دے پا رہا لیکن پھر بھی جہاں مجھے ٹائم ملتا ہے جو تھوڑی وہ سپیس ملتی ہے اس میں میں آپ لوگوں کے کومنٹس کے آنسر کرتا ہوں آپ کومنٹس بوکس میں دیکھ سکتے ہیں کئی لوگوں کو میں نے جواب دیا ہے تو میربانی کریں اتنا غصہ مت کیا کریں نراز مت ہوا کریں سبر کا دامن تھامی رکھیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے جوابات ضرور دوں گا اور میں نے پہلے بھی کہا آپ کا جو کوئشن ہو آپ کومنٹس بوکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ فری آف کاسٹ میں بلکل مفتہ آپ کو جواب دوں گا اور ان لوگوں سے روکیسٹ کرتا جاؤں جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک ٹائم سے پہن جائے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویک کی پریڈکشنز جی لیبرا سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے ویکلی پریڈکشنز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ویک جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ سات جون سے ہو رہا ہے سات اور آٹھ جون کو مونٹ ٹارس میں ہوگا آپ لوگوں کے ایٹ تھا اس میں ٹارس کا لوڈ وینس کینسر میں ہوگا یہاں پر آٹھویں اور دسویں گھر کا پریورتن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر ان دو دنوں میں آپ کو معاشی اور سماجی ترقی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے عزت شورد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ اپنے پروفیشن میں ایکسل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے والد کے معاشی آلات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو کہ بزنسز کر رہے ہیں جن کی فیکٹریز ہیں کمرشل پروپٹیز ہیں ان کو بیریفٹ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اگر آپ نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے بزنس کی آوٹلٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو سات اور آٹھ جون کے یہ دو دن ہیں یہ بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ ان دو دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی آپ کو لکھ آپ کو فیور کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے وہ لوگ جو کہ جوہ کھیلتے ہیں لٹری کھیلتے ہیں ان کو بیریفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کا پرائز بونڈ لگ سکتا ہے اگر آپ پرائز بونڈ خریدنا چاہتے تو ان دو دنوں میں آپ خرید سکتے ہیں ان دو دنوں میں آپ کی سکس سینس بہت شارپ ہوگی کام کرے گی آپ کو آنے والے خطرات کا پہلے سے اندازہ ہو جائے گا وہ لوگ جو کہ دوسرے ممالک کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ ان دو دنوں میں کر سکتے ہیں آپ اپنے اولاد کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ سیرو تفریہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اچانک سے کئی سے دولت مل سکتی ہے ان دو دنوں میں کوئی آپ کو گفت دے سکتا ہے آپ لوگوں کے فلاہ و بے بود کے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگوں کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہوئے ان دو دنوں میں نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ فارن انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ دو دن بہت اچھے ہیں وہ لوگ جن کے دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ امپورٹ کے بزنسز ہیں یا گہر ملکیوں کے ساتھ بزنسز ہیں ان کو بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ لوگ جو کہ دوسرے ممالک پیسہ کمانے گئے ہوئے ہیں یا ہائر ایڈوکیشن آسل کرنے گئے ہوئے ہیں ان کو ان دو دنوں میں بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے نو دس گہرہ جون مون جیمنائی میں آ جائے گا یہاں پر سن بھی افلکٹیڈ ہو رہا ہے مون بھی افلکٹیڈ ہو رہا ہے اور جوپیٹر بھی افلکٹیڈ ہو رہا ہے یہ تین دن آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑائی جگڑے ہو سکتے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی اپنی بیگم کے ساتھ اپنی بڑی بہن کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ یہاں پر آپ کو تین دن بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ڈرائیف کرتے وقت سڑک پہ چلتے وقت بہت زیادہ احتیاط کریں کوئی آپ کو چوٹ نہ لگ جائے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اندرونے ملک یا برونے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ نو جون دس جون اور گہرہ جون کو بالکل سفر نہ کریں کہیں انویسٹمنٹ نہ کریں کوئی پروپٹی کی سیل پرچیز نہ کریں یا اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ آفیسز میں کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ آفیس پولٹکس میں انوالف نہ ہو آپ کو نوکری کے ایشوز ہو سکتے ہیں وہ لوگ جن کے عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں یا جیل میں کہہ دیں ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آرہا جن کے ایکزیمز ہیں ان کو ٹف ٹائم ملتا ہوا نظر آرہا آپ کو ذہنی ٹینشن ہو سکتی ہے ڈپریشن ہو سکتی ہے جسمانی طور پر ویکنس فیل ہو سکتی ہے آپ کی نین ڈسٹرب ہو سکتی ہے تو نو دس گہرہ جھوٹ یہ تین دن آپ کو بہت زیادہ اعتیاد کی ضرورت ہے میں کہوں گا کہ آپ ان تین دنوں میں صدقہ دے صدقہ جو ہے وہ موت کے علاوہ ہر چیز کو ٹال دیتا ہے صدقہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے کسی ضرورت مند کو دے دیں کسی مدرسے میں دے دیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آپ جب چھوٹے بین بائیوں سے بات کرنی ہے جب بڑے بائیوں سے بات کرنی ہے جب اپنے فیملی میمبر سے بات کرنی ہے تو بالکل صبر و تعمل سے کام کریں ورنہ آپ کے لئے ایشوز ہو سکتے ہیں وہ آپ کی بات سمجھ نہیں پائیں گے آپ کو چاہیے کہ ان کی بات سمجھیں اور میاں بیوی کو کہوں گا کہ آپ اس میں ڈاؤٹ نہ ایک دوسرے پر شک نہ کریں چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ نہ بنائے ورنہ آپ کے معاملات ہور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں تو نو جون دس جون اور گہرہ جون ان تین دنوں میں آپ کو اتیاد کی ضرورت ہے بارہ اور تیرہ جون کو مون کینسر میں آجائے گا یہاں پر آپ لوگوں کے ٹین تھا اس میں آجائے گا آپ کی جو والدہ کو بڑی بین کو جو ہیلتھ کے ایشوز تھے وہ ریزولف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وراثتی جائدات کو لے کر جو معاملات ہیں اگر کوئی ڈسپیوٹ جو ڈس ایگریمنٹ ہے وہ آپ ان دو دنوں میں ریزولف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے بزنس کی کوئی آوٹلیٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ دو دن بہت اچھے ہیں اگر آپ کوئی پروپٹی سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا موٹر بائک مال موویشی خریدنا چاہتے ہیں اس کے لئے یہ دو دن بہت اچھے ہیں ان دو دنوں میں آپ کو گھر کا سکون ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ وہ تمام کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں گھر میں ایک اچھا محول پیدا ہو آپ اپنی فیملی کی جو کمفرٹ کے لئے لگزری کے لئے پیسے اخراجات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو کے اقتدار میں پولیٹیشنز ہیں ان کے لئے دو دن بہت اچھے ہیں ان کی سیاسی قوت عزت اور شورت بڑھتی ہوئے نظر آ رہی ہیں آپ لوگوں کو معاشی اور سماجی ترقی ملتی ہوئے نظر آ رہی ہیں آپ اپنے پروفیشن میں ایکسل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے والد کے معاشی علات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو کے فیکٹریز ہیں جن کی جو کمرشل پروپٹیز ہیں ان کو بینیفٹ ان دو دنوں میں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بلیڈ پریشر کے ایشوز تھے آپ کو کوئی انجری ہوئی ہوئی تھی اس میں ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ کو پچھلے تین دنوں میں لگا کہ آپ پہ کوئی نظر لگی ہوئی ہے جو جادو کا اثر ہے اس سے آپ کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ لوگ جو کے انجیننگ سے ملٹری سائنسز سے بینکنگ کے پیشے سے ڈاکٹرز ہیں کلینکس وغیرہ چلاتے ہیں ان کے لیے یہ دو دن بہت اچھے ہیں وہ لوگ جو کے ہوتلنگ کر رہے ہیں ہوتلز کے ہوتلنگ کے کام کرتے ہیں فاس فوڈ سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں یا فیشن انڈسٹری سے منسلک ہیں ان کو بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں ان دو دنوں میں آپ کی امتی ملبوسات خریدتے ہوئے پہنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پرفیومز خریدتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ تمام کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان دو دنوں میں جس سے آپ کی لائیب میں کمفٹ آئے لگ ذریعہ ہے تو یہ تھی ویکلی پریڈکشنز لیبراز آپ لوگوں کے لئے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی کائنڈلی اپنے پوزٹیف فیڈبیک کائزار کومنٹس بوکس میں ضرور کیجئے گا شکریہ